چلے گئے ہیں ایک آنٹ میں چلے گئے ہیں اب لوگوں سے ملتے نہیں ہیں اور آپ کو کھلا میدان مل گیا ہے اور اب آپ کچھ بھی کرو ایسا نہیں ہے ابھی تک بھی سوامی وشرو تیرد مہاراج ہمارے بیچ میں سے گئے ہوئے ان کو چالیس سال ہونے کو آئے لیکن ان کی نظر سب آپ کے اوپر ہے آپ کی ہر بات وہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر بیٹھ کر کے آپ کی باتیں دیکھتے ہیں آپ کے اندر کے بھاو دیکھتے ہیں آپ کے اندر کے ویچار دیکھتے ہیں اور آپ کے اندریوں کے دورہ کیے جانے والے کرموں کو دیکھتے ہیں آپ چتنا بھی ایک آنٹ میں کتنا بھی اپنے پاپ کو چھپا کر کے کرو بہت پریاد میں کرتے ہو آپ چھپانے کا کوئی جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے پھر کئی جھوٹ بولتے چلے جاتے ہو اس کو سب دکھائی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جب آپ دکھاوا کرتے ہو جب آپ کروز کرتے ہو لوب کرتے ہو موہ کرتے ہو آپ کے سب کے موہ سب کے لوب سب کے کروز سب کے ابھیمان سب کی آسکتی سب گروہ سوامی وشتیت مہراج ارتاک چیتنی شکتی سب اس کو پتہ ہے وہ ہر بات سے اغغت ہے ہر بات کو وہ جانتی ہے کتنا بھی چھپا لو تو میرا کہنے کا بھاو یہ ہے کہ سادھن کے اندر یعنی آپ کو اندری کرنا ہے تو آپ کو سادھک بننا پڑے گا سادھک دکھائی دینا سادھک اپنے آپ کو گھوشت کرنا اور سادھک بننا اس میں انتر ہم سادھک بننا نہیں چاہتے سادھک دکھنا چاہتے دوسرے ہم کو سادھک مانے ایسی ہم پرشنسہ سننا چاہتے ہم سادھک بننا نہیں چاہتے تھوڑا سا بھی کوئی سادھک کیا کہ جھت اندر مرتی ہو جاتی ہے کہ میری جگت میں پرشنسہ ہو میں گروہ بن جاؤں ہمیں گروہ نہیں بنانے ہمیں اچھے سادھک بنانے ایک ابھی تو آپ کو پتہ نہیں مہاتمہوں کا کیونکہ وہ آپ کے سامنے ابھی تک ان کا مرتان ترکھا نہیں گیا ہے کہ تو ہمارے جو پورو گروہ تھے پورو مہا پوروش تھے ہماری پرمپرا کے جن کے بارے میں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے اس سامنے میں جو پستک لکھ رہا ہوں اس پستک کے اندر ان کا بھی برل ہے وہ آپ کے لئے وہ سب نیا ویشے ہوگا ایک دم نیا وہ گروہ مہرائی نے ہم کو جو کچھ پتلایا ان کے بارے میں اور وہ ساری باتیں جو ہم نے اس پستک کے اندر لکھی اس میں کئی ایسے بہا پوروش ہیں جنہوں نے ایک بھی دیکشہ نہیں دی وہ گروہ بنے ہی نہیں جگت کے اندر وہ پرسیدی کے پیشے چلے ہی نہیں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں لیکن وہ اتنے اونچے مہا پوروش ہیں اتنے ادھیاتمیتہ کی دیشتی سے اتنے اونچے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں کہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کسی نے دیکشہ دی ایک دیکشہ دو دیکشہ بس اس کے پاس کوئی دیکشہ نہیں کسی نے دیکشہ دی نہیں اپنے سادر میں لگے رہے ہیں اچھے سادر بنانا یہ ہمارا کتب ہے یہ ہمارا لکش ہے اور اس سے ہماری پرمپرا جیویت رہنے والی ہے یدی آپ پرمپرا کو جیویت رکھنا چاہتے ہو تو سادھن کرو جگت میں پرشدی کے پیچھے مت بھاگو پرشدی تو بہت لوگوں کو مل جاتی ہے پولیٹیکل نیتا جو ہیں بڑے بڑے پرشد ہیں فلم ایکٹر بڑے پرشد ہیں کھلاڑی بڑے پرشد ہیں جگت کے اندروں کی بہت پرشدی ہے وہ کہاں ادھیاتمی پرشدی سے کوئی اونچے تھوڑی ہیں کلاکار گانے والے لیکھک بڑے بڑے پرشد ہیں جیدی آپ نے پرشدی پرابط کر لی تو کیا ہوا وہ تو جس پرکار سے جگت ناشوان ہے اسی پرکار سے آپ جو پرشدی ارجت کرو گے وہ بھی سماپس ہو جائے گی ایک دن لیکن جو ادھیاتمی ادھیاتمیتہ آپ اپنے جیون میں اتار لوگے وہ پھر کہیں جانے والی نہیں وہ نشت ہونے والی نہیں تو اپنے آپ کو ادھیاتمیتہ گرہن کرنا ہے ادھیاتمیتہ کے اوپر چلنا ہے ادھیاتمیتہ کو اپنے جیون میں اتارنا ہے ادھیاتمیتہ دکھائی نہیں دینا ہے ادھیاتمیتہ اپنے آپ کو گھوشت نہیں کرنا اپنے آپ کو ادھیاتمیتہ پرشدی نہیں کرنا ادھیاتمیتہ بننا ہے اور ادھیاتمیتہ بننے کے لیے آپ کو اپنے اہنکار کو اپنی آسکتی کو اپنے اجیان کو اپنی بھرانتی کو اپنے سنشیوں کو جو اندر میں اگنی جل رہی ہے جو گروہ روپی اگنی ہے جو اندر ہون کند ہے اس کے اندر اس کی آہوتی دیلی پڑے گی جب تک ہی آہوتی نہیں دوگے آپ کا اہنکار زندہ رہے گا آپ کو جگت میں نچاتا رہے گا جب تک آپ کے اندر آسکتی بنی رہو گی آپ جگت کے اندر آوہ گون کے چکر کٹتے رہو گے جب تک آپ کی اتیجنہ بنی ہے جب تک آپ کے اندر سہنشیلتا کی کمی ہے تب تک آپ کا چتھ ڈاما ڈول ہوتا رہے گا اور ڈاما ڈول ہوتا ہے چتھ حتات جگت آپ کو ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جبکہ ہل آپ رہے ہو کین تو آپ کو اپنا ہلنا دکھائی نہیں دیتا جگت کا ہلنا ڈولنا دکھائی دیتا رہے گیا جدی آپ چاہتے ہو کہ جگت کا ہلنا ڈولنا آپ کو دکھائی دینا بند ہو جائے تو اپنے چتھ کو ستھر کرو اور اپنے چتک اور صحیح کرنے کے لئے اندر کے سمسکاروں کا ناش کرو واسنہ اور وقتیوں کا نروض کرو شکتی کو کاری کرنے کا افسر پردان کرو اپنے اندر سمرپن اور درشتہ بھاو لاؤ تب جا کے آپ ادھیات نکتہ کے اندر انتی کرو گے اور تب آپ کے پاپوں کی تب آپ کی آسکتی کی اور اہنکار کی اہوتی اوسح اگنی کے اندر جائے گی اور وہ اگنی جلائے گی تو یہاں کہا گرو دیو سد گرو دیو انوکھی اگنی دیت جلائے پاپ پنج کو دیکھے نہیں جلاون ہارا کہیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ بھوتک تو ہے نہیں بھوتک اگنی تو دکھائی دیتی ہے وہ جو کچھ جلاتی ہے وہ بھی دکھتا ہے کہ یہ جنگ ہے لیکن یہ تو پاپ اور اہنکار اور آسکتی اور ہمارے مند کی بھرانتی یہ تو سب سوکش میں ہیں اٹھی سوکش میں یہ سب اندر کی باتیں ہیں کوئی دکھائی دینے والی بات نہیں ہے اندر کی باتیں ہیں اور ان کا جلنا بھی اندر میں ہوتا ہے ان کا اٹھنا بھی اندر میں ہوتا ہے ان کا پھیلنا بھی اندر میں ہوتا ہے کیونکہ یہ دکھ باہر جگت میں دیتے ہیں جو ہمارے جو بکار ہیں یہ ہم کے ہمارے چت کو ادویلت کرتے ہیں ہمارے چت کو چنچل بناتے ہیں اور چنچل بنا کر کے اس شریر کو پھر جگت میں بھگاتے ہیں جگت میں سوک اور دکھ دیتے ہیں تو ادھیاتمکتہ کا وشہ کرم کا وشہ نہیں کرم کے پیچھے بھاونہ کا وشہ ہے سازنہ کی یدی آپ اہنکار سے سازنہ کرتے ہو تو وہ سازنہ اہنکار روپ ہو جائے گی آپ کا اہنکار پڑے گا پھر اس سے یدی آپ سازنہ میں آسکت ہو تو آپ کی آسکتی بڑے گی سازنہ کرتا ہے کہ تبھی آپ کی آسکتی بڑے گی یدی آپ اہنکار یک تو ہو کر کہ سازنہ کرو گے تو سازنہ کرتے کرتے بھی آپ کا اہنکار پڑے گا سازنہ کا آپ کا کوئی لاب نہیں ہوگا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگنی تو ہے لیکن یہ اگنی جلاتی ہے اس وقت ڈالوں میں تو جلائے گی نا اور ڈالوں گے نہیں تو پھر کیسے جلائے گی اب میں اس بھجر کے اوپر زیادہ نہیں جاتا بہت لبی بات ہو جائے گی انتیم لائن ہے میں کہتا ہوں بیٹ میں سب یہ چھوڑ دیتا ہوں تیس چھوام پربھو گرو دیوہ شرن تہاری کپٹی دمبی میں کپٹی ہوں میں دمبی ہوں آپ کہو گے یہ تو آپ کو گالی نکالنے والی بات ہوئی یہ گالی نکالنے والی بات نہیں ہے یہ سچائی کو سیکار کرنے والی بات ہے یعنی ہم دیکھیں اپنے جیون کے اندر کہ ہم کتنے کپٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے کربوں کو اپنے بیچاروں کو اپنے بھاووں کو جرح تول کر کے دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر کپٹ کی کتنی ماترہ ہے اور دمب کی کتنی ماترہ ہے دیکھو تو صحیح چھوڑی چھوڑی بات میں چھوٹی چھوٹی بات میں ہم دکھاوا کرتے ہیں ہم دمب بنتے ہیں اور آج کا جیون ہی ایسا ہے میک اپ کر لینا یہ سارا دمب بھی تو ہے اور کیا آپ سندر دیکھنے کے لیے میک اپ کر لینا اچھے سندر کپٹے پہننا یوں کرنا یہ سارا دکھاوا ہے جو آپ نہیں ہیں وہ دکھنا چاہتے ہیں جو آپ ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ دمب کر رہے ہیں لیکن آپ دمب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ ہے اس کو چھپا رہے ہیں اور جو آپ نہیں ہیں وہ دیکھنے کا پریتے کا پہ یہی تو دمب ہے تو ہر ویکٹی جو یہاں پر بیٹھا ہے میرے سمیتھ میں ان سے باہر نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی یہاں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب دمبی اور کپٹی اور ویشیش کر کے مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں تو دمبی اور کپٹی ہوں کیونکہ تھوڑی سی بھی دمب کی ماترہ ہے تو وہ آپ کو دکھائی دینی چاہیے آپ پر تھوڑا سا بھی کپٹ ہے جھوٹ ہے تو آپ کو دکھائی دینی چاہیے آپ کو پتہ لگنا چاہیے اور جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگے گا تب تک آپ اس کو ہٹانے کا بھاو آپ کے مند میں کیسے آئے گا تو آپ کے اندر جو بھی دکھاوے کی بھامدہ ہے جو بھی جھوٹ ہے جو بھی کپٹ ہے اس کو دیکھو اس کو پہچانو اس کو نکالنے کا پریت نہیں کرو جیوتو دمب کا نام جیوتو کپٹ کا نام ہی جیوتو ہے جو جیو ہے وہ کہے کہ میں کپٹی نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا وہ جیو ہے تو کپٹی ہے وہ جیو ہے تو دمبی ہے وہ جیو ہے تو آسکت ہے وہ جیو ہے تو اجنانی ہے وہ جیو ہے تو بھرانتی میں ہے یعنی وہ بھرانتی میں نہیں ہے تو جیو نہیں ہے یعنی وہ آسکت نہیں ہے تو جیو نہیں ہے یعنی وہ اجنانی نہیں ہے تو جیو نہیں ہے اور یہ سب ہے تو وہ جیو ہے تو یہ جیوتو کا جو سممندھ ہے وہ ان سب وکاروں سے ہے اور ہم جیو ہیں یہ تو ہم انکار کری نہیں سکتے کیونکہ ہم کو پرماتو تتو کی انبوتی نہیں برانتیاں ہمارے چتے کے اندر بھری ہوئی ہیں سانشے ہمارے چتے کے اندر ہے گروہ مہاراج یہ ایک بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ٹیکہ کرتے ہیں سانشے کرتے ہیں یہ تر نہیں گروہ مہاراج نے جو کہا وہ مان لوگ بھی یہ ٹھیک بات ہے گروہ وانی کے اوپر سانشے نہیں کرنا گروہ وانی کیونکہ گروہ وانی آپ کے ہتھ کے لئے ہے گروہ مہاراج آپ کا ہتھ چاہتے ہیں جبکہ آپ اپنے اجیان کے کارن اپنا اہیت چنتم کرتے ہیں بڑا بھاری انتر ہے آپ کے دشتھکون میں اور گروہ کے دشتھکون میں بڑا بھاری انتر ہے آپ کے وچاروں میں اور گروہ کے وچاروں میں آپ کے بھاووں میں اور گروہ کے بھاووں میں آپ کے جان میں اور گروہ کے جان میں بڑا بھاری انتر ہے آپ کا آدھار اور گروہ کا آدھار اس میں بڑا بھاری انتر ہے آپ کی دونوں کی سوچ اور سمجھ ایک سمان کیسے ہو سکتی ہے جیتی آپ گروہ کی شرم میں گئے ہو تو پھر گروہ کو سبرپیت ہو جائے ہمارے اب تو بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے ہمارے بیچ میں وہ رہے نہیں ہمارے ماسٹر لکشمنداز جی تھے وہ سوامی جی جو بن گئے تھے کیا نام تھا ان کا رادہ کرشک تیر اب تو وہ رہے نہیں تو وہ گائک تھے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو آپ گانا گاتے ہو اس کو ایسے نہیں گانا ایسے گانا چاہیے تو پھر ماسٹر لکشمنداز کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہو وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہم کو ہمارے گروہ مہارای نے اس طرح گانے کے لیے کہا ہے تو ہم تو اس طرح ہی کہیں گے جیسا ہم کو ہمارے گروہ مہارای نے سکھایا ہے ہم تو ویسا ہی کہیں گے آپ جو بات کہتے ہو وہ ٹھیک ہے ہمارے گروہ مہارای کی بات ہم کو یاد آگئی کچھ لوگوں میں اس پرکار کی بھرانتی کچھ باتیں پھیلی تو انہوں نے کسی گروہ کے بارے میں کوئی ویپریت دھارنا بنا لی اور گروہ کے بارے میں کچھ اب شبد کہے اور سوامی جی مہارای پتہ ہمارے گروہ دیو جو ہیں ان کے سامنے وہ بات رکھی تو مہارای چریز نے صرف ایک ہی بات کہی اور وہ بات پھر سماپت کر دی کہہ لے گروہ کی باتیں گروہ ہی جانے ہم کیا جانے ہم گروہ کی باتیں کہے نہیں سکتے جانے نہیں سکتے گروہ کی باتیں جو ہم کو بری دکھتی ہیں وہ کس بھال سے کہی گئی ہیں کیوں کہی گئی ہیں کیا سوچ کے کہا گیا ہے کیا ان کو دکھائی دیا ہے ہم کو کیا پتا تو ایسا سمرپن ایک ہم نے پستک میں پڑا تھا کہ کوئی کسی مہاتمہ کے پاس دیکھشا کے لیے گیا مہارای مجھے کو دیکھشا دے دی انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی دیکھشا تو میں تم کو دے دوں پر پہلے میری ایک بات سن لو تمہارے تم چھت کے اوپر کھڑے ہو اور نیچے اگنی جل رہی ہے اور میں کہوں کود جاؤ تو تم کو تمہاری کود جانے کی تیاری ہو تو ہم سے دیکھشا دیں یادی تم کو مند کے اندر کسی پرکار کی جھجک ہے اور میں آگ کے اندر کیسے پودھوں یہ گروہ کیسے ہیں مجھے آگ کے اندر پودھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یادی اس پرکار کی شنکہ اس پرکار کی سوچ تمہاری چھتک اندر ہے تو ہم سے دیکھشا مت لو جاؤ گروہ مہارہی کہتے تھے کہ ایسا سمرپن آج کے یوگ میں دیکھنے کو نہیں دلتا آئے تو ہر آدمی اپنے افیمان سے بات کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر کے بات کرتا ہے بڑا انبھوی ہوں میں بڑا عقل مند ہوں میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میں نے ایسا کیا ہے پھر یہی اہنکار ان کا راستہ روک کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں آپ کے جتنے بھی وگن ہیں ان وگنوں کو آپ اپنے انتر میں لیے ہوئے ساتھ ساتھ جہاں بھی جاتے ہو آپ کے انتر کے وگن آپ کے ساتھ جاتے ہیں آپ اپنے وگنوں کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہو اپنے پاپوں کو اپنے ابھیمان کو اپنی آسکتی کو سر پر لاج کر کے اور اس کے بوئی سے دبے جا رہے ہیں آپ کی کمرٹیڑی ہوتی جا رہی ہے آپ کا سانس پھولا جا رہا ہے اور آپ چل رہے ہو چلنے کا پریوپ نہیں کر رہے ہو اور پھر آپ چھٹکارے کی بات تو کرتے ہو کین تو وہ اس سر سے اٹھا کر کہ دیچے زمین پر نہیں رکھتے سب سے بڑی کٹھنائی یہ ہے کہ ہم جگت کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جگت چھوڑتا نہیں ارے پھر چھوڑتا نہیں جگت نے آپ کو تھوڑی پکڑ رکھا جو میں چھوڑتا نہیں آپ نے پکڑ رکھا چھوڑ دو کیا دیر لگتی ہے بھرانتیاں ہیں آپ نے پال رکھی ہیں بھرانتیاں کو کائی کو پال پال رکھا ہے کروڑ کا آورن آپ نے اوٹ رکھا ہے کیوں آپ نے برکہ کائی کو پہن دی ہے کروڑ کا اس کو اتار ہو نہیں ایسی حمد نہیں ہوتی ہم برکہ نہیں اتارنا چاہتے ہیں ہم عبر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم جہاں کھڑے ہیں وہی ہم کو کھڑا رہنے دو تو بیرا کہنے کا بھاو پراسنا کی گئی ہے تیرس شیوہم پربو گرو دیوہ شرن تہاری کپٹی دم بھی بڑے بڑے مہاتموں نے یہ سکار کیا ہے کہ میں کپٹی اور دم بھی ہوں تکارہ مہراج تلسیدہ سوردہ سنانک انہوں نے اپنے آپ کو نیچ کہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو برے سے برے کہا ہے اپنی غلطیوں کو کہا ہے کہ ہم کو واسنہ کھائے جا رہی ہے ہم واسنہ سے چھٹکارہ نہیں پراہ سکتے ہم من کے مارے جگت کے اندر بہت دکھی ہیں ہم من سے بہت دکھی ہیں کیا کریں ہم کو من کچھ کرنا نہیں دیتا کتنا رونا رویا ہے تلسیدہ سنانک نے وینے پترکہ کے اندر من کا ہی رونا رویا ہے اور وینے پترکہ پتا ہے آپ کو کب لکھی تھی رام چارت مانس لکھنے کے پسچات انہوں نے وینے پترکہ لکھی رام چارت مانس جیسا گرند لکھنے کے پسچات بھی سور داست جی تلسیدہ داست جی من کا رونا روتے ہوئے وینے پترکہ کے اندر دکھائی رہتے ہیں وینے پترکہ پڑھ کے دیکھ لو سب من کا رونا ہے اگر ایک مہاتفہ من کا رونا روتا ہے تو اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ وہ سنساری لوگوں سے نیچا ہے نہیں وہ سنساری لوگوں سے بہت اونچا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جتنے بھی اپنے من کے اندر باقی کے بچے ہوئے سنسکار ہیں بچے ہوئی واسنائیں ہیں ان سے وہ دکھی ہے اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ جتنے سنساری دکھی ہیں اتنا وہ بھی دکھی ہے دکھی تو وہ ہے لیکن وہ جتنے بچے خوشے سنسکار ہیں ان سے دکھی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں تو کپٹی دمبی ہوں میں تو پاپی ہوں میں تو نیچ ہوں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا تلسیدہ چی نے رامی چریز مانوس لکھیں اس کے اندروں نے بھگوان شنکہ سے پرارسرہ کی نجار آمی یوگم جب ہم نئی و پو جام نجار آمی یوگم میں یوگ نہیں جانتا میں جب نہیں جانتا میں پو جانتا تلسیدہ چی کیا پو جانتے تھے جب نہیں جانتے تھے وہ سب جانتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نجار آمی یوگم جب ہم نئی و پو جام کیوں یہ بھگوان میں تو پو جا کرتا دکھائی دیتا ہوں پو جا کرنے والے تو آپ ہو میں تو یوگ کرنے کا ابھیمان پالے بیٹھا ہوں یوگ کرنے والے تو آپ ہو لیکن ہمارے اندر کیا ابھیمان ہے کہ میں سادھنا کرتا ہوں میں اتنا جب کرتا ہوں اور پھر فوٹو نکلتے ہیں خباروں میں نکلتا ہے کہ یہ آمک تپسری ہے یہ ہے تو ہم جغت کے اندر جو تو صدی کی جو کانکشہ ہے ہمارے بند کے اندر نوکیشنا کی بھاو ہے جو ابھیمان ہے آسکتی ہے راگ دویش کا بھاو ہے سین شیلتا کی کمی ہے کروڑھ کی بہولتا ہے ان سے چھٹکارہ پرابت کرنا ہے پھر اونچے اونچے ادھیاتمیک آنترک انبھو یہ تو پھر بات کی بات ہے یہ پہلے ہم اس سے تو ایک سیڑھی اندر تو آئیں اب جگت کو چھوڑیں تو صحیح جگت سے ایک انچ اوپر تو اٹھیں پھر آکاش میں اڑیں گے ہم وہ بات کی باتیں ہیں پہلے ہم اس پتھوی سے ایک انچ اوپر اٹھ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا انچا اٹھائیں تو صحیح ابھی ہم تو کہنے کو تو فامی جی بن گئے لیکن جگت سے ہم اوپر نہیں اٹھ سکے میں اپنی بات کر رہا ہوں مہاتباؤں کی نہیں بات کر رہا ہوں ہم جگت سے اوپر اٹھ نہیں سکے جگت کے اندر آ سکتی ہر آدمی اپنی بات چھپاتا ہے جنسے کی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنی بات کو اچھائی کو اصلی واسطویتہ کو چھپا کر کے اور کچھ کا کچھ کہتا ہے تو کہا تیتھ شیوہم پربھو گروہ دیوہ شرن تیہاری کپٹی دمبھی کرپا تیہاری جبلوں ناہی منوہ کب ہوں بھیگت میں یعنی آپ من کو ادھیات نکتہ کے نرمل اور سوچ جل سے بھیگونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایشر کی کرپا ہونا آوشک ایشر کی کرپا کو کیوں محتو دیا کیونکہ ایشر کی کرپا کو یہ بھی آپ نے محتو نہیں دیا تو ابھیمان کے کھڑا ہو جائے گا پھر ابھیمان کو محتو مل جائے گا یہ کرپا کے اوپر اس لئے زیادہ محتو دیا جاتا ہے کہ آپ کا ابھیمان کہیں محتو پور نہیں ہو جائے سارا ابھی اہنکار کا رونا ہے سارا من کا رونا ہے واسنا کا رونا ہے واسنا منوش کو کہیں آرام سے رہنے نہیں دیتی تو کہا انت میں کرپا تہاری جبلوں نہ ہی منوہ کب ہوں بھیگت نہ وہ سوخہ رہتا ہے خوشک رہتا ہے کڑک رہتا ہے جڑ رہتا ہے اس میں چیتن تا نہیں آتی اس میں خوشبو نہیں آتی اس میں کومل تا نہیں آتی بلکل جڑ کا جڑ پتھر کا پتھر عام آدمیوں کے شدے ایسی ہیں خیر ہاں جی ہمارے بیچ شری نریندر شرما جی ہمارے بھی اپستے تھے وہ اپنے بھجن پیش کرنے جا رہے ہیں موسیقی رام بھجن میں دیو لگائے رام بھجن کو منوا جائے رام بھجن میں دیو لگائے رام بھجن میں دیو لگائے وشنو تیردھ پربو کرپا کے نے جو نہیں ملتے شری گرو دیو جو نہیں ملتے شری گرو دیو برثا جیون اپنا جاتا برثا جیون اپنا جاتا رام بھجن میں دیو لگائے رام بھجن میں دیو لگائے سنشای من سو دیو مٹائے سنشای من سو دیو مٹائے وشنو تیردھ پربو کرپا کے نے وشنو تیردھ پربو کرپا کے نے موسیقی دینن دیا کرت گرو دیو دینن دیا دینن دیا کرت گرو دیو شرن پڑے کو پار اتارے شرن پڑے کو پار اتارے مو گریب پر کرپا کے نے مو گریب پر کرپا کے نے پاتھر پارس دیو بنائے پاتھر پارس دیو بنائے وشنو تیردھ پربو کرپا کے نے مو گریب پر کرپا کے نے موسیقی دانے کی اوپ دیش جن لے کو دان کیوں اپ دیش جننے کو پریم کا پنث دیا دکھا تو اپ دیش کیا اپ کارا تو اپ دیش کیا اپ کارا ہم جیسے کو دیوں لگائے ہم جیسوں کو دیوں لگائے بشن تیرچ پربو کرپا کے بشن تیرچ پربو کرپا کے تیرچ شیوام تیرچ شیوام کرپا یہ تُماری تیرچ شیوام کرپا یہ تُماری پرمارچ کا راہ دکھائے جگ کے ون میں بھٹک رہے تھے ہاتھ پکڑ کر راہ دکھائے ہاتھ پکڑ کر راہ دکھائے بشن تیرچ پربو کرپا کے 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 اور پکڑ کر پربو کرپا کے بشن تیرچ پربو کرپا کے ساتھ کار بプارے اگلا پروگرام شروع ہوfir Luiza جائے گا موسیقی چرنی ست گرو چرنی ست گرو چرنی ست گرو تن من ار پن چرنی ست گرو پریم بھاو کب ہوں نہیں چی جے پریم بھاو کب ہوں نہیں چی جے پریم پریت شری چرنی ست گرو تن من ار پن چرنی ست گرو چرنی ست گرو چرنی ست گرو تن من ار پن چرنی ست گرو مان وکار سب کاتے دارو مان وکار سب کاتے دارو انتر اسورن مار بھگاو انتر اسورن مار بھگاو ست بھاو من اپنے راکو سگلا ار پن چرنی ست گرو سگلا ار پن چرنی ست گرو تن من ار پن چرنی ست گرو چرنی ست گرو تن من ار پن چرنی ست گرو دوری سکھ من مارگ انتر مارگ انتر دوری سکھ من مارگ انتر مان وکار تاہے مک جائی ستگر کرپا کھیل انوکہ سب سکھ پاوے چرنی ستر گروہ سب سکھ پاوے چرنی ست گروہ تن من آرے پن چرنی ست گروہ 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 شش کو اپنے کری کے کرپا چرنی ست گروہ کری کے کرپا چرنی ست گروہ تن من آر پنے چرنی ست گروہ چرنی ست گروہ چرنی ست گروہ تن من آر پنے چرنی ست گروہ چرنی ست گروہ چرنی ست گروہ چرنی ست گروہ تشیش پاس جس میں اور آپ کو اتھیان دینا ہے نردیشوں کے باوزود آپ صحیحوں کا ہاتھ نہیں بڑھا پا رہے ہیں ہوانچت ہلچل ادھر ادھر دکھائی دیتی ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہمارے کارکرتہ سامان لے کر آ رہے ہیں تان من آر پن گروہ کی چرنی یہاں پر گروہ کا آر ست گروہ ہے ست گروہ کے چرنوں میں اور یہ جو ست گروہ ہے یہ اندر ہے اور ست گروہ کے چرن جو ہے وہ بھی اندر ہے یہ جو ست گروہ کے چرن کی کلپنا کی گئی ہے یہ ایک بھاواتمک پستتی ہے کہ ست گروہ کے چرن یہاں کہ ست گروہ جو ہے وہ تو پوچھ ہے آدم نہیں ہے اس اس سمرپن کرنے کے یوگ ہے اور اور میں میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے چرنوں تک ہی پہنچ سکتا ہوں تو اور ست گروہ اور ست گروہ نے یہ دنیا دکھائی ہے اور ست گروہ بھاواتم دکھائی نہیں دیتا جگت انبھم میں نہیں آتا تو جگت ہم کو انبھم میں کیوں آتا ہے کم تک آتا ہے جب تک شکتی ہماری اندریوں کے ساتھ سنیوکت بنی رہتی ہے اور اس کا ہم کو جگت انبھم ہونا بند ہو جاتا ہے تو ست گروہ اتنا ایمپولٹنٹ ہے کہ اس نے یہ جگت بنایا اور وہی اس جگت کا انبھم کرواتا ہے وہی اس جگت کو دکھاتا ہے وہی سکتو انبھم کرواتا ہے وہی اس جگت کے اندر ہمارے پاؤں کو چلاتا ہے ہاتھوں سے کام کرتا ہے ہماری کرم اندریاں ہماری جان اندریاں سب اس شکتی کے دوارہ ہی پریچالت ہوتی ہیں جہاں شکتی بھیگت ہو جاتی ہے اندریوں سے وہاں اندریاں کاری کرنا بند کر دیتی ہے کاری زہید ہو جاتی ہے اور ہماری سب کے یہیں بند ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لیت ملائے شش کو اپنے ہمارا جو ستنتر بھیگتتو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اندیپینڈنٹ اندیویجویلیٹی ہمارا ستنتر بھیگتتو وہ کیوں ہے کیوں کہ ہماری اندریاں ہنکار ہے ہمارا ستنتر بھیگتتو ہم بھگوان سے علاق ہو کر کے اپنے آزاد ستنتر رہنا چاہتے ہیں ہم بھگوان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں ہم جیو بان کے رہنا چاہتے ہیں یہی دھارنا ہے اپنے شامل یہاں پر آرسہ کی گئی ہے کہ لیت ملائے شش کو اپنے لیت ملائے شش کو اپنے کر کے کرپا چرنی صدگو جیو کے اوپر بڑی کرپا کرتا ہے وہ تو کرپا کرتا ہے اور کرپا کا لاب اٹھانے والا بھی تو کوئی چاہیے جدی گروہ آپ کے اوپر کرپا کرے اور آپ کرپا کا لاب اٹھانے ہی نہیں چاہے تو پھر گروہ کی کرپا کیا کریں یعنی آپ جیل میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے آپ بندھن مکت ہونا ہی نہیں چاہتے تو لیت ملائے شش کو اپنے کر کے کرپا چرنی صدگو اپنے چرنوں میں ملا لیتا ہے ارسہ اپنے آپ میں ملا لیتا ہے کینٹو اس کے لئے سمرپن ہونا چاہیے جس کو سمرپن ہوگا جس میں سمرپن ہے اس میں ابھیمان نہیں ہے کیونکہ ابھیمان جو ہے وہ سمرپن کا مروتی ہے جتنا ابھیمان ہوئے گا سمرپن کم ہوتا جائے تو اسی لئے اس بھجن کے شروع میں ہی یہ کہا گیا کہ تن من ارپن سرگو چرنے تن اور من ہمارے اندر جو بھی بھاو ہیں جو بھی وچار ہیں جو بھی سنسکار ہیں اچھے یا برے جتنے بھی ہم نے کرم کیے ہیں جتنے ہمارے اندر بھانگنائیں اُدھے ہوتی ہیں جتنے ہمارے اندر بتیاں اُدھے ہوتی ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا یا برا یہ کہنے کے لئے نہیں ہے جب ہم بھگوان کو سب کچھ ارپن کر دیتے ہیں تو پھر بھگوان کی اچھا کے نصار چلتے ہیں بھگوان کی اچھا کو سمجھنے کا پریتن کرتے ہیں اور پھر دیرے 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 ہمارے اچھے جیسے جیسے شد ہوتا جاتا ہے نرمل ہوتا جاتا ہے ہمارے وکار اور سنسکار کھشین ہوتے جاتے ہیں ویسے ایسے ہم آتما کے پرماتما کے ادھیاتما کے سمیت پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پانچ کنٹ اور گروہ جی اے گروہ جی گروہ جی عجب بنایا اکتارا گروہ جی عجب بنایا اکتارا گروہ جی عجب بنایا اکتارا عجب بنایا اکتارا عجب بنایا اکتارا گروہ جی عجب بنایا اکتارا گرو جی عجب بنایا ایک دارا سارے جگت کے تار انے کو سارے جگت کے تار انے کو چنچل منوہ سب کا چنچل منوہ سب کا کوئی کبھی کبھی کوئی بجتہ کوئی کبھی کبھی کوئی بجتہ میرا من ایک دارا گرو جی میرا من ایک دارا گرو جی عجب بنایا ایک دارا برو جی عجب بنایا ایک دارا برو جی عجب بنایا ایک دارا موسیقی 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 جائے جوڑتا ایک دارا موسیقی موسیقی برو جی عجب بنایا ایک دارا موسیقی 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 گرو جی عجب بنایا ایک تارا تیرث شیوم گرو جی میرے انپم تمری کرپاپائی انپم تمری کرپاپائی ایک تار ہوں رہت بجاوت ایک ہی سرک تارا گرو جی ایک ہی سرک تارا گرو جی عجب بنایا ایک 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 تارا عجب بنایا ایک تارا عجب بنایا ایک تارا اب تین بجے کا سمیں ہو گیا ہے عجب بنایا ایک تارا عجب بنایا ایک تارا ناشتہ کرو گھومو آرام کرو اور کہیں آپ کو کچھ کرنا ہو کوئی عوضی کو کچھ کرنا ہو کرو اور ٹھیک چار بجے آپ یہاں آ جائے کیونکہ ہم سمیں کہ انسان چلنے کا اپنیتن کر رہے ہیں یہ نہیں کہ چار بجے ہو تو سانے چار بجے شروع کر رہے ہیں یا ایسا نہیں تو ٹھیک چار بجے آپ یہاں آ جائیں اور اس کے پاس پھر میں اس بجے دو شبد کہوں گا اور پھر آگے کا کارکہ نمہ پارمتی پتے ہر ہر مہادیم شریف صدگرنات مہاراج کی جائے مہاراج کی جائیں شکریہ یا ایسا نمہ Author موسیقی